بلوم بائیں انام ایٹس می انام آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ جین فارم کا یہ فیس فوش مینڈیلک ایسیڈ کلینزر اس کا ریبیو شیئر کروں گی جو کہ ہنڈیٹن تین پرسنٹ آنیس ٹوگل سوٹون کو انیویر لیٹس سارٹ دا ویڈیو اچھا جی یہ فیس فوش کلینزر کے سکتے ہیں آپ اس سے اور یہ جین فارم کا ہے اور اس کی جو کنسسٹنسی جیل فارم میں ہے جیل جیسے اس کی کنسسٹنسی اور یہ جو فیس فوش کلینزر یہ آپ کو 50 ایمل کا ملتا ہے اور اس طرح کے کارٹ بوکس میں یہ آتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے اسے آن لائن پرچیس کیا ہے جب ہم اسے اوپن کرتے ہیں اس طرح کی یہ ٹیوک نکلتی ہے اور یہ جو کلینزر ہے میرا ارموسٹ فینش ہو چکا ہے اس کے بعد میں سوچتی ہی رہ گئی کہ میں ریو دوں کی لیکن میں نے کافی دیر کرتی ہے لیکن میں نے صرف پورا فینش کیا اس کلینزر کو اب اس میں صرف کیس ہوگی ہے اچھا یہ جو کلینزر ہے یہ کلیم کرتا ہے اگر آپ کو ایکنی ایمل آزما ہے رنگلز ہیں اس پر یہ وقت کرتا ہے اور اگر آپ کی سکین اویلی اور ایکنی پرون ہے اور اگر آپ کو ہائیپر پگمنٹیشن ہے اسے بھی ڈیوز کرے گا آپ کی سکین کا جو اویل ہے اسے بھی کنٹرول کرے گا یہ کلینزر میں نے یوز کیا ہے اور اس کی جو قوانٹیٹی ففٹی ایمل ہے اور یہ فائیف تو سیس ہمڈیٹ کا آپ کو اسی لیے کسی بھی فارمیسی سے مل جائے گا آپ اون لائن بھی اس کی جو ویب سائٹ مہا سے بھی بائے کر سکتے ہو یا کہیں بھی آپ کو اون لائن مل جائے گا اور میں نے اسے یوز کر رہا ہے اس کی جس تھوڑی سی قوانٹیٹی آپ کو چاہیے دی ون ڈروپ اناف ہوتا ہے اور اس میں جو وہ آپ کے فیس کے لیے اناف ہوتا ہے اور اچھے سی لیدر بنا دیتا ہے لیکن جو اس کی قوانٹیٹی ہے وہ بہت کم ہے اس کے پرائز کے حساب سے کیونکہ کلینزر جو ہے ہم فیس کو اس دن میں دو دفعہ یوز کرتے ہیں اگر ہم دو دفعہ اسے ریکلر یوز کریں گے تو مشکل سے ہی یہ ون مند یا ون ٹیر مند تک چلے گا ہمارا اور کافی کوسٹلی پڑے گا ٹھیک ہے اگر اس کے ریزلٹ کے بات کی جائے تو یہ آئل کنٹرول تو بلکل بھی نہیں کرتا ہے اور اگر آپ کی ایکنی ایکنی پر بھی سے آپ کو کوئی خاص فرق جو ہے نظر نہیں آتا ہے ٹھیک ہے کریم سے پہلے میں نے اسے یوز کیا ہے ایک دو ہفتے اس کے بعد میں نے کریم کو سٹارٹ کیا ہے ٹھیک ہے میں نے دونوں پروڈکٹ ایک ساتھ جو ہے یوز نہیں کیے ٹھیک ہے اوئل کو یہ بلکل بھی اتنا زیادہ جسے کنٹرول نہیں کرتا اگر آپ کے اوئل ایکنی پرون اسکین آپ یوز کر سکتے ہو ہاں ایک بات میں نے نوٹس کی ہے کہ اس سے جو اسکین کا پی ایچ بیلنس ہے وہ بگڑتا نہیں وہ نورمل کرتا ہے یا آپ کی اسکین کو ڈرائی بھی نہیں بناتا ہے اور اسکین ٹائپ والے اسکیننزر کو یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور پگمنٹیشن کے بات کی جائے تو کوئی فیس ووش مجھے نہیں لگتا کہ پگمنٹیشن پہ کھلتا ہے یہ سکتا ہے پگمنٹیشن نہیں لگتا کہ کوئی فیس ووشیں کوئی منٹرولا ہلا ہے ہاں مجھے میرے فیس پر جو پمپلس ہیں ایکمی جو نکلتے ہیں اس کے ڈارک سپورٹس ہیں تو اس پر بھی مجھے کوئی خاص فرق نظر نہیں آیا ہے اس فیس پورٹس سے کلنزر کے مدد سے ہاں اس کا اچھا ریزلٹ ملتا تو میں اسے اگین بائی کرتی لیکن میں اب اسے بائی نہیں کروں گی اور کوئی مجھے اچھا ریزلٹ ملتا پھر میں اس کا جوٹ یعنی کہ اس کی کونٹی بھی کام ہے اور تھوڑا کوسٹری بھی ہے تو میں اسے ضرور بائی کرتی کیونکہ مجھے اس کا ریزلٹ مل رہا تھا لیکن مجھے اس کا کوئی خاص ریزلٹ نہیں ملا اس لئے میں اسے بائی نہیں کروں گی اگین اور یہ میرا ریویو تھا آنسٹ جو کہ میں نے پرسنلی جو کہ مجھے لگا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا اگر آپ چاہیں بائی کرنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں اور it's totally up to you یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو like share and subscribe ضرور کیجئے گا ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں تب تک لے بائی اللہ حافظ